السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے قبر کی زندگی حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالمی بزرگ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالی کے دو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں وہ فرشتے کہیں گے تمہیں یہ بات کس نے بتلائی یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یُسَفِّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکچی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا دنیا میں اور آخرت میں یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فرشتوں کو سارے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک جو دے دیتا ہے تو ایک آسمان سے آواز آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جوابات دیئے لہٰذا اس کے جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جب جنت کی خشگوار ہمائے اور خشبو آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے انتہائی نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہیں یعنی پرتے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرصت حاصل کر سکتا ہے موسیقی موسیقی